بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب پاکستان کے لیے سنہری موقع پیدا ہو چکا ہے کہ انیس سو بانوے کا جو ورلڈ کپ تھا جو پاکستان نے جیتا تھا اس کی یاد تازہ کی جائے اور ایک مرتبہ پھر فائنل میں انگلینڈ کو شکست دی جائے لیکن اس سے پہلے آسٹریلیا کا پہاڑ سر کرنا بہت ضروری ہے اور اس سے پہلے بہت سی باتیں تو ہو رہی تھیں لیکن اب پاکستانی کرکٹ ٹیم واحد ٹیم جس کے پلائنگ 11 میں اب تک پہلے پانچ میچز میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اس سب کے اندر ایک حوصلہ افضاء خبر سامنے نہیں آ رہی یہ ایک انتہائی تشویشنا خبر ہے پاکستانی کرکٹ پلیئرز کے حوالے سے اور سپیشلی جو چیلنجنگ ٹائمز ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر بائیو سیکیور بابل کا ایشو ہے اس سب کے اندر ناظرین اکرام آج پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دو اہم ترین پلیئرز دو میچ وینرز اور پچھلے پانچ میچز کے اندر جو دو پلیئرز جنہوں نے مین آف دی میچ کا آوارڈ بھی حاصل کیا وہ نہ تو پریکٹس میں شامل ہو سکے ہیں اور اب جا کر یہ انتہائی تشویشنا خبر سامنے آ رہی ہے اور ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ڈاکٹرز ان کا چیک اپ کر رہے ہیں اور کل کا میچ جو ہے جو کہ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف کھیلنا ہے سب سے امپورٹنڈ سیمی فائنل ہے اور آج تک ورلڈ کپ کی تاریخ میں چاہے وہ ففٹی اوورز کا ہو یا ٹونٹی اوورز کا پاکستان کبھی بھی ناک آؤٹ مرحلے میں یا کواٹر فائنل سیمی فائنل یا فائنل اس میں کبھی بھی آسٹریلیا کو شکست نہیں دے سکال بتا ہم نے تو بھارت والی تاریخ بھی بدل دی لیکن جو مومنٹم ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایکسکلوزیو ڈیٹیلز رکھوں گا رزوان اور شوئے ملک کے حوالے سے اور اس وقت وہاں پر پی سی بی کے ذرائع سے بھی ہماری بات ہوئی ہے وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے آویلیبل انفرمیشن کیا ہے اور یہ معاملہ کس قدر امپورٹنٹ ہے کس قدر سنگین ہے اور بابر آزم نے روی شاستری کی سٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا کل اور یہ جو بائیو سیکیور بابل ہے اس کی اوپر فرسٹریشن کا اظہار کیا اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے ناظرین کرام اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام طرح ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین کرام اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے کرونا وائرس کی بابا نے سر اٹھایا ہے اس کے بعد سے کرکٹ گیمز یا پھر انٹرناشنل جو گیمز ہیں ان کے اندر ایک ٹرم آئی ہے بائیو سیکیور ببل یہ ایک ایسا ہب ہوتا ہے یہ ایک ایسی ارینجمنٹ ہوتی ہے سپورٹنگ ایونٹس کے لیے چاہے وہ اولمپکس ہوئے یا پھر اب جا کر یہ کرکٹ ورلڈ کپ ہو رہا ہے آئی پی ایل ہے پی ایس ایل ہے سب کے اندر بائیو سیکیور ببل کے لیے کمپنیز ہائر کی جاتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک سیکیور سے ببل کے اندر رہے ہیں اور وہ ببل پھٹے نہیں اور یہ ببل بڑی آسانی سے پھٹ جاتا ہوتا ہے اس کے اندر اس ورلڈ کپ کے اندر بھی بہت سے مسائل ہوئے ہیں اور ایمپائر ہے ناظرین اکرام مائیکل گوگ اسے اس کے اندر سے باقاعدہ طور پر وڈروہ کر لیا گیا نکال دیا گیا ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کے اندر سے کیونکہ اس نے بائیو سیکیور ببل جو ہے اسے توڑا تھا وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ فور ایک جامپل میں کرکٹر ہوں میرے آگے فیملی بھی ہے وہ مجھ سے مل سکتے ہیں لیکن پھر فیملی جو ہے اس کے اوپر کچھ لیمیٹیشنز ہوں گی آپ ایک اپنے ببل کے اندر رہتے ہیں ان دنوں کے اندر اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی جو روی شاستری ہے جو کہ انڈین کرکٹ ٹیم کا کوچ ہے اس نے بھی سارے کے سارے معاملے کے اندر ناظرین اکرام بہت زیادہ تنقید کی کہتا ہے کہ بھئی آپ چاہے ڈان بریڈمین ہیں سونر اور لیٹر دا ببل ویل برسٹ آپ فرسٹریٹ ہو جائیں گے آپ لوگوں سے نہیں مل سکتے آپ کی اوپر پابندی ہے آپ کی ایک ایک موومنٹ کی اوپر یہ معاملات چل رہے ہیں اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پلیئرز گیٹ ڈسٹرپڈ اور انکمفٹیبل بائی ریمیننگ کانسٹینٹلی انہا بائیو سیکیور ببل بابر آزم بیکس روی شاستری سٹیٹمنٹ بابر آزم سے جب سوال ہوا کہ روی شاستری نے یہ بات کی ہے انہوں کا بلکل جی سیدھی سی بات ہے فرسٹریشن ہوتی ہے انسان ہے ہمیں ہی کہا جائے کہ آپ نے ایک محدود سے حلقہ آباب میں رہنا ہے آپ نے اس سے باہر نہیں نکلنا اس کے اندر جو مرضی آپ کریں تو وہ ایک یومن نیچر ہے یومن سائیکی آپ کو وہ جیل لگتی ہے چاہے آپ کو آپ کے گھر کے اندر کہہ دیا جائے آپ نے اس سے باہر نہیں نکلنا آپ کو یہ فیلنگ آئے گی ارج آئے گی کہ آپ گھر سے نکلیں ویسے بے شک آپ پورا آفتہ گھر سے نہ نکلیں تو یہ ایک سائیکلوجیکل پریشر تو ہوتا ہے لیکن اس سب کے در ناظرینے کرام کھلاڑیوں کا فٹ رہنا بڑا ضروری ہے بہت سی ٹیمز کا ہم نے دیکھا انجریز ہوئیں بہت سی ٹیمز کے اندر یہ چیزیں ہوئیں لیکن اب طبیعت کا خراب ہونا اور سپیشلی ان چیلنجنگ ٹائمز کے اندر ون دیر اس دس کنسرن آف بائیو سیکیور بابل ایک ایمپائر جو ہے اسے برخواست کر دیا گیا بریچ کے اوپر شویب ملک اور محمد رزوان جو ہیں جو کہ پاکستانی ٹیم کے اہم ترین پلیئرز ہیں پلائنگ 11 اور جو ہمارا الحمدللہ وننگ کمبینیشن بنا ہوا ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے ہیں اور دونوں نے اپنے آپ کو پروو کیا رزوان نمیبیہ کے خلاف اور شویب ملک نے سکوٹلینڈ کے خلاف جو معاملات کیے یہ ناظرین اکرام آپ سب کے سامنے ہیں اور پاکستان کی ٹیم باہر ٹیم ہے جس نے اپنے پلائنگ 11 نہیں بدلے جس کے پانچ میچز میں پانچ مختلف پلائر آف دی میچز رہے یعنی کہ we have five different match winners اور ایک نہیں چلتا تو دوسرا شویب ملک کا آسٹریلیا کے میچ میں رہنا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ جس طرح کی بالز آئیں گی اس سب کے اندر فخر زمان ہیں وہ بڑا اچھا اس کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ ابھی تک وہ نہیں اپنے آپ کو پروو کر پائے لیکن اس سب کے اندر اطلاعات یہ ہیں کہ شویب ملک اور محمد رزوان یہ دو اہم ترین ہمارے جو پلائرز ہیں انہیں فلو ہوا ہے انہیں زکام ہوا ہے ناظرین اکرام ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل آسٹریلیا کے جو خلاف ہے اس سے پہلے اور they missed the training session today یعنی یہ ہلکا پھلکا زکام نہیں ہے اس قدر ان کی طبیعت خراب ہے کہ یہ آجھ ٹریننگ سیشن میں نہیں آئے اور ظاہری بات ہے اس میں ایک concern یہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے طبیعت تو ٹھیک ہو زکام ہے چلا جائے گا آپ دبا لے لیں یا کچھ بھی آپ چیزیں اپنا خیال رکھیں موسم ہے دیگر چیزیں ہیں گلے کا خیال رکھیں تمام طرح چیزیں کرنی پڑتی ہیں لیکن باقی پلیئرز کو بھی بچانا اور اس سب کے اندر اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں پلیئرز جو ہیں کرونا کے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں انیشل ان کے حوالے سے details میں آپ کے سامنے رکھوں گا اب ناظرین اکرام اس سب کے اندر میڈیا مینجر جو ہیں ان کے مطابق جو کہ اس ٹیم کے ہماری کرکٹ ٹیم جو کہ وہاں پر موجود ہیں اس کے میڈیا مینجر کے مطابق ناظرین اکرام ان دونوں کے جو کرونا کے ٹیسٹ ہیں وہ نیگٹیو آئے ہیں اب کرونا کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نوملی اگر آپ انٹرناشنل لیول پر دیکھیں تو آپ کسی کے ساتھ even کانٹیکٹ میں ہیں میں پچھلے ہفتے یہاں پہ یورپ میں کچھ میرے دوستیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آیا ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو رہا تو میں نے ایک دفعہ ٹیسٹ کیا تو میرا نیگٹیو ہو گیا تو جو گورنمنٹ ایتھولٹیز ہیں وہ بار بار ہم سے رابطہ کرتی رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ پھر سے ٹیسٹ کروائیں پھر سے کروائیں کیونکہ ٹیسٹ کے اندر افیشنسی اور فالس نیگٹیو یا فالس پوزیٹیو جو ہے یہ ایک بڑا ایشو ہے لیکن ظاہری بات ہے ایتھولٹیز ہے ایتھولٹیز ہے یہ نہیں ہے یہ ناک آؤٹ میچ آپ سیمی فائنل میں ذرا سی پرفارمسی درودر ہوئی آپ گئے آپ کی پچھلی ساری میند گئی اور اس طرح سے پلیئرز کا جانا اور وننگ کمبینیشن کے اوپر سوالیاں نشان کھڑے ہونا پوری قوم سے دعاوں کی اپیل ہے ابھی تک بلکل باہر نہیں ہوئے ٹیم سے کوئی اسی چیز نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ڈاکٹرز ان کا صبح پھر چیک اپ کر رہے ہیں ہماری طلاب کے مطابق اور اس سب کے اندر ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا یہ اگر یہ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاکم بدن میرے موں میں خاک اور خدا نہ خاستہ اس طرح کا معاملہ ہو لیکن ڈاکٹر کل سب دونوں کھلاڑیوں کا چیک اپ کریں گے اور اس سب کے اندر اوفیشل ہیں یہ ڈیٹیلز جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہم نے اپنے ذرائع سے بھی کنفرم کی ہیں اوفیشل چینل سے بھی ہمیں یہی موصول ہوئی ہیں اور اس سب کے اندر میری ایک درخواست ہوگی تمام جو نیوز میکرز ہیں جو یوٹیوب کے ذریعے یا مین سریم میڈیا کے ذریعے پلیز سنسنی نہیں پھیلانی اصل بات عوام کے سامنے رکھنی ہے اندھیرے میں بھی نہیں رکھنا کہ سب اچھا ہے اور سب برا بھی نہیں بتانا اپنی ذمہ داری پوری مانداری سے نبانی ہے اور محمد رزوان اور شویب ملک جو ہیں وہ پریکٹس میں حصہ نہیں لے سکے اور ان کی طبیعت خراب ہے اور اللہ نہ کرے کہ وہ انہیں ڈراؤپ کیا جائے لیکن اگر ڈراؤپ نہیں بھی کیا جاتا تو ظاہری بات ہے ایک سائیکلوجیکل پریشر ہوتا ہے اور طبیعت کی خرابی جو ہے وہ بھی امپیکٹ کر سکتی ہے تو لیٹس سی وات ہیپننز ہو ٹھنگز انفولڈ لیکن ہم سب دعائیں کر رہے ہیں پوری قوم کی دعائیں ہمارے شاہینوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ورلڈ کپ ہم پھر بھی جیتیں گے کچھ نہیں ہوگا اتنی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن یہ ڈیٹیلز ہیں آپ سے میری یہ دعا ہوگی درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی دعا کریں اپنی ٹیم کے لئے انہیں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا یا سردھڑکی بازی لگا دی اپنا سب کچھ کچھ چیزیں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو جب آپ اپنی محنت مکمل کر لیتے ہیں پھر آپ دعا کے اوپر اپنا بھروسہ رکھتے ہیں تو دعائیں چوہیں ان کا دامن نہیں چھوڑنا آپ کی ٹیم کو آپ کی دعاوں کی آپ کی سپورٹ کی آپ کی محبت کی ضرورت ہے وہ آپ نچھابر کرتے رہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جگہ بتائیے گا اس پورے معاملے پر آپ کی کہہ رہا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے لوگوں کا در اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ نگبان پاکستان زندہ بعد